بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم اسیس احمد فرم ڈاکٹر احمد آئیڈیاز آج ہم آپ کے لئے ایک نئی ویڈیو لے کر حاضر ہوئے ہیں اور آج کا ہماری ویڈیو کا ٹاپک ہے چائنہ ڈف آپ نے بہت نام سنا ہوگا چائنہ ڈف کا اس کو اگر گرم علاقے کا پرندہ کہا جائے تو غلط نہ ہوگا کیونکہ یہ ایکسٹریم ٹیمپریچرز بیئر کرنے والا پرندہ ہے بات کی جائے اگر اس کی ٹیمپریچر رینج کی تو یہ 50 ڈگری فورن ہائٹ سے 90 ڈگری فورن ہائٹ تک ٹیمپریچر برداشت کر سکتا ہے چھاؤں کے اندر اور اس سے گرمیوں میں بہترین بریڈ لی جا سکتی ہے اگر آپ کا پیرٹ فارم یا باقی فارم جو سردیوں کے سیزن کے بریڈ دیتے ہیں تو گرمیوں کے لئے آپ کو چائنہ ڈف ایک بہترین آپشن ہے اس کو لگائیں تاکہ آپ کو بریڈنگ حاصل ہو سکے بات کی جائے اگر اس کے پوٹینشل کی کہ اس میں کتنا پروفیٹ ہے تو اس کے اندر اتنا پروفیٹ ہے کہ اگر آپ ایک پیر لیتے ہیں اور وہ بریڈنگ سٹارٹ کرتا ہے تو یہ چار مہینے میں اس کا جو پیر ہے وہ ایڈلٹ ہو جاتا ہے ہر کلچ کے اندر مہینے میں ایک کلچ ہم اسے ایکسپیکٹ کرتے ہیں تو دو انڈے اس کے کلچ میں ہوتے ہیں اور دونوں ہی بچے نکلتے ہیں دونوں انڈے فرٹائل ہوتے ہیں تو ایک پیر سے آپ اس کے پہلے چھ مہینے میں بارہ بچے حاصل کرتے ہیں اور اگلے چھ مہینوں میں باقی ان میں سے بہت سارے پیر آپ کے ریڈی ہو جاتے ہیں تو وہ بریڈنگ کریں گے تو ایک پیر سے آپ اس کے ایک سال بعد جب وہ بریڈنگ کرنا سٹارٹ کرے گا یعنی کہ چار مہینے کا اگر آپ پیر لیتے ہیں ایڈلٹ تو ایک سال کے بعد چھتیس پیر ایکسپیکٹ کر سکتے ہیں اب یہ آپ کیسے کر سکتے ہیں یہ ایک فیزیبلیٹی ہے ضروری نہیں کہ سب کئی چھتیس پیر ہو جائیں کسی کے پندرہ پیر ہوں گے کسی کے پیس کسی کے پچیس یہ ڈپینڈ کرتا ہے کہ آپ اپنے پرندوں کو کیسے رکھتے ہیں ان کا خیال کیسے رکھتے ہیں ان کو بریڈنگ فارمولاس کیسے دیتے ہیں اور وہ آپ کے سیٹ اپ کے اوپر ڈپینڈ کرتا ہے اور آپ کے پرندوں کے اوپر ڈپینڈ کرتا ہے وہ کیسے ہیں یہ سارا کچھ ہم ڈیٹیل میں ایکسپلین کریں گے آپ کو ویڈیو کے اپنے سارے پارٹس دیکھ رہے ہیں تو اس میں آپ کو ساری فیزیبلیٹی کی سمجھ آ جائے گی اور اس کی گروت کی سمجھ آ جائے گی کہ یہ کوئی مزاک نہیں ہے واقعی میں ایک پیر سے چھتیس پیر تک ہم ایکسپیکٹ کر سکتے ہیں چائنا ڈپ کے ویڈیو کے جو آج ٹاپکس ہم انکلیوڈ کریں گے وہ ہے جی آپ کی انیشل انویسمنٹ آپ کے کیجز کس طرح کے ہونے چاہیے اور جس طرح کے ہم پہلے بھی آپ کو بتائیں اس کے بریڈنگ باکس یا اس کے جو ان کے بریڈنگ کے لیے ہم لگاتے ہیں لکڑی کے باکس لگاتے ہیں اندر یا پھر کچھ یہاں ٹائپ لگاتے ہیں تو ان کی کاؤسٹ اور وہ کس طرح کے ہونے چاہیے بریڈنگ کی ٹپس کیا ہیں یہ کب بریڈنگ کرتے ہیں بریڈنگ کا ٹائم ان کی فیڈ فیڈ کے ایکسپنسز کیا ہیں اور کس طرح کے فیڈ یہ پسند کرتے ہیں اس کے علاوہ ہم ڈیٹیل میں بات کریں گے ان کے بریڈنگ فارمولا کی کہ بریڈنگ فارمولا کر دینا چاہے تو کون سا دے سکتے ہیں فیڈ کے ایکسپنس کی بات وہ میں نے پہلے کہہ دیا جس طرح ہم کریں گے اور ایک بزنس پلان ہم آپ کو بتائیں گے کہ اگر آپ اتنے پیر لگائیں گے تو اس سے آپ کو کتنا پروفٹ ہو سکتا ہے اور یہ ہم ساری آپ کو فیزیبیلیٹی اسی ویڈیو کے اندر بتائیں گے تو سٹارٹ کرتے ہیں چائنہ ڈف کی تھوڑی سے آپ کو انٹرودکشن میں نے پہلے بھی دیا اور اب بھی دیتا ہوں کہ یہ ایک گرم علاقے کا پرندہ ہے آپ کو صرف اس کے لئے بریڈنگ کے لئے شیڈ اور نیسٹ کی ضرورت ہے اور ایک کیج کے اندر اگر آپ ان کو لگا دیں تو پھر یہ بہترین بریڈ کرتے ہیں اس کو بوسٹر برڈ بھی کہا جاتا ہے کیونکہ ایک سال کی اگر فیزیبیلیٹی کے اندر صرف ایک پرندہ جو ہم لیں گے پیر وہ ہی بریڈنگ نہیں کرے گا ان کے بچے اور ان کے بچے بھی بریڈنگ کرنے کے قابل ہو جائیں گے کیونکہ اس کا لائف سپین اور اس کی بریڈنگ کا جو ٹائم ہے وہ بہت لیمیٹیڈ سا ہے تو اس کے اندر یہ بہترین رہتے ہیں لائف سپین کے اگر ہم بات کریں تو یہ دس سال تک زندہ رہ سکتے ہیں دس سال تک آپ کو بریڈنگ کر کے دے سکتے ہیں لیکن ریکمینڈیڈ یہ ہی ہے کہ آپ ان سے چھے سے سات سال بریڈنگ لیں اس کے بعد آپ اپنے سارے پیرز کو سیل کر دیں اور نیو پیرز اور نیو بانڈ جو ہیں وہ والے پیرز آپ لگائیں اس کے علاوہ یہ برڈ ایکسپورٹ بھی ہوتا ہے تو آپ کو سیل کے حوالے سے کوئی پرابلم نہیں ہوگی انشاءاللہ اور سیل آپ کے برڈ یہ آرام سے ہو جائیں گے اگر انیشل انویسمنٹ کی بات کریں تو جو ایک پیر ہے آپ کا اس کی پرائز آپ کو اس ٹائم ایڈ دا پریزنٹ ریٹ دو سے تین ہزار پی کا ملے گا اس کا ریٹ سردیوں میں تھوڑا کم ہو جاتا ہے اور گرمیوں کے اندر کیونکہ بریڈنگ کا سیزن ہوتا ہے تو گرمیوں میں اس کا ریٹ تھوڑا بڑھ جاتا ہے تو یہ آپ کو آج کل کے میں پچیس سو سے تین ہزار کا پیر ملے گا جبکہ سردیوں میں اگر آپ لیں پندرہ سو سے دو ہزار تک بھی مل سکتا ہے اس کے علاوہ جو چکس ہیں اس کے وہ ان کا ریٹ تھوڑا سا زیادہ ہوتا ہے جبکہ جو اڈلٹ پیر ہیں ان کا کم ہوتا ہے کیونکہ اڈلٹ پیر سے یا پانچ بھائی دو بھائی دو کا کیج اگر آپ ان کو مہیا کریں تو یہ اس میں بہت خوش رہتے ہیں کیونکہ یہ کرولنگ جس طرح پیرٹس ہوتے ہیں جالی کے اوپر کرول وغیرہ کر کے اوپر جاتے ہیں اس طرح کا برڈ نہیں ہے اس کے اوپر کلائم کر کے نہیں چڑھ سکتا تو اس کو ایک اڑنے کی جگہ چاہیے کیونکہ یہ فلائنگ برڈ ہے تو تھوڑا سا اڑے گا اور ایک کبوتر کی فیملی سے تعلق رکھتا ہے تو تھوڑا اڑے گا اندر تو اس کے بعد ہی یہ صحیح طریقے سے رہ سکے گا اور وہاں پر ہلدی وے میں بریڈ کر سکے گا بریڈنگی اگر بات کریں تو اس کے اندر ہم ایک کجیاں لٹکاتے ہیں جو کہ لکڑی کی ہو سکتی ہیں یا پھر وہ لکڑی کی جو چھلکوں سے بنی ہوئی ہے ایک باسکٹ ہوتی ہے چھوٹی وہ لٹکا سکتے ہیں اس کے علاوہ مٹی کی بھی ہمیں کجی اندر لٹکا سکتے ہیں ان کی بریڈنگ کے لئے اور اس کا کوئی زیادہ ریٹ نہیں ہوتا وہ آپ کو سو دو سو یا تین سو تک مارکٹ سے آسانی سے مل سکتی ہے بریڈنگ ٹپس کی اگر بات کریں تو بریڈنگ کی ٹپس کے اندر آپ اس کو شیڈ میں رکھیں اس کو شدید گرمیوں میں جب تیمپریچر پچاس لگری سلسیس تک ہوتا ہے اس دوران ان کو تھوڑی سی اگر آپ ایک سولر پہ کولر لگا دیں یا ایک پنکھا لگا دیں تو ان کے لئے بہت دن اناف ہے وہ بھی جس دن اگر ہیمیڈیٹی زیادہ ہے یا ہوا رکی ہوئی ہے تو آپ ان کو یہ کر سکتے ہیں ورنہ ان کی اور بھی اس کی کیئر کرنے کی ضرورت نہیں ہے بس اس کو ان کو چھاؤں میں رکھیں دھوپ کے اندر بریڈنگ آرام سے کرتے ہیں ان کو چھاؤں میں رکھیں اور آپ ان کی بریڈنگ جوائے کریں فیڈ کی بات کریں تو یہ مکس دانا اور سوفٹ دانا کھانے کے پسند ہوتے ہیں کبوتروں کی طرح یہ مکعی کا دانا نہیں کھاتے اور سخت دانا نہیں کھاتے سوفٹ فوڈ اور جو نرم دانا ملتا ہے جس میں کنگنی وغیرہ مکس ہوتی ہے تو وہ یہ شوق سے کھاتے ہیں اور اس کے اوپر ان کی بہتری انریشمنٹ ہوتی ہے بریڈنگ فارمولا کی بات کریں تو بریڈنگ فارمولا کے اندر آپ ان کو مہنگے بریڈنگ فارمولا دینے کے بجائے مارکٹ کے اندر لوکل آتے ہیں بریڈنگ فارمولا وہ دے سکتے ہیں مہنگوں کے اندر جائیں گے تو وہ زیادہ ایکسپینسیو ہو جائیں گے لیکن اگر دینا چاہے تو آپ سولویٹ ڈی اور ڈی نیوٹریکل دے سکتے ہیں لیکن اگر میں آپ کو رکومنڈ کروں گا کہ آپ نارمل فرٹی ویٹ وغیرہ یا اومنی ویٹ وغیرہ جو پاکستانی کمپنیز ہیں اور وہ منفیکچر کرتی ہیں جو پولٹری کے زیادہ تر ملٹی وائٹیمنز ہوتے ہیں وہ آپ ان کو دے سکتے ہیں کیونکہ یہ ایک نیٹیو برڈ ہے لوکل برڈ ہے بغیر بریڈنگ فارمولا کے بھی بریڈنگ بہت اچھی کرتا ہے لیکن اگر ان کو دیں گے بوسٹ کرنا چاہیں گے ان کی پروڈکشن تو پھر آپ ان کو ایک نارمل کوئی بھی وائٹیمنز منرل دے سکتے ہیں جو کہ ہزار روپے کا مارکیٹ کے اندر مل جائے گا اور وہ تین سے زیادہ برڈ کے پیرز کے لئے پورے سال کے لئے مور دن انف ہے فیڈ ایکسپنس کی بات کریں تو یہ ایک جو بہت ہی چھوٹا پرندہ ہے جو کہ دس سے بیس گرام خوراک ڈیلی کھا سکتا ہے یا دانہ کھا سکتا ہے اور یہ بھی میں آپ کو بہت زیادہ بتا رہا ہوں اس سے کم ہی کھائے گا اور پورے سال میں آپ کے ایک پیر کی خوراک پر پانسو سے ہزار روپے کا خرچ آئے گا اس سے زیادہ خرچہ بلکل بھی نہیں آئے گا بزنس پلان کی اگر بات کی جائے تو آپ کو میں سیکس پیرز کا بزنس پلان بتا سکتا ہوں آپ اگر آپ چھے پیر را لگاتے ہیں لیکن چھے پیرز کے ساتھ آپ کے پاس ایکسٹرا سپیس ہونی چاہیے یا ایکسٹرا کیجیز ہونے چاہیے ان کے بچوں کی بلیڈنگ بھی لینے کے لئے تو آپ ایک بڑا سیٹ اپ لگا سکتے ہیں اس کے اندر بہت سارے کیجیز ہون چھے پریندوں سے آپ سٹارٹ کریں فور منس کے بعد اگر آپ نے چھوٹے چکس لیں ہیں فور منس کے بعد وہ بلیڈنگ آپ کے پاس سٹارٹ کریں گے کوشش کیجئے گا سردیوں کے اندر لیں تاکہ جب تک گرمی آئے تو ان کے بلیڈنگ کا پیریڈ سٹارٹ ہو چکا ہو پیک کے اوپر ہو اور وہ بلیڈنگ سٹارٹ کریں گے آپ کے پاس اور ایک سال میں ایک پیر سے تھرٹی سکس پیر کی ایکسپیکٹیشن کی جا سکتی ہے اور کیسے کی جا سکتی ہے وہ میں نے آپ کو پہلے جس طرح بتایا کہ ایک پیر چار منس کے بعد مچور ہوتا ہے جو آپ کے پیر آپ کے پاس آئے پہلا فور منس کے بعد پہلے مہینے میں آپ کے پاس دو بچے آئے ایک مہینے میں اس سے اگلے مہینے دو اس dado چار مہینے تک آپ کے پاس ایک ایک پیر آیا ہر منت پانچوے مہینے بھی اس طرح ہوا اور چھٹے مہینے میں جا کے آپ کا پہلا جو انہوں نے بچے دیے تھے وہ اڈلٹ ہو گیا اور انہوں نے بچے دیے ساتوے مہینے کے اندر پہلے پیرنے بھی دیے اور ایک جو فرسٹ ان کا مچور ہوا اس نے بھی دیئے اور جو سیکنڈ مند میں انہوں نے دیا تھا ایک پیر وہ بھی مچور ہو گیا اور اس نے بھی بچے دیئے اس طرح آپ کی ایکسپونینشل گروت ہوگی اور اچھتیس پیر آپ ایک پیر سے ایکسپیکٹ کر سکتے ہیں ایک سال کے اندر لیکن ضروری نہیں ہے کہ سب کے پاس اچھتیس ہیں میں نے پہلے بھی جیسے آپ کو بتایا کہ یہ بہترین برڈ ہے بریڈنگ کے لیے لیکن پھر بھی بہترین برڈ ہے بریڈنگ کے لیے تیس پیر بھی آ جائیں تو یہ آپ کی بہت بڑی کامیابی ہے اور اتنی زیادہ بریڈنگ کے لیے اندر آپ کے پاس یہ بہت زیادہ پروفیٹیبل برڈ ہے آپ اس کے چک سیل کریں آپ نے ایک سیٹ اپ بلان ہے چھے سے سٹارٹ کیا ہے اور آپ کے امیجن کریں ہنڈرڈ پیر ہو گیا تو اس کے بعد آپ اس کی بریڈ ہر مہینے سیل کرنا شروع کر دیں تو آپ ایک اچھی خاصی لائیولی ہوت بنا سکتے ہیں جو کہ لاکھوں کے اندر بنتی ہے تو چار لاکھ آپ رکھتے ہیں تو تیس سے چالیس ہزار روپے کی انویسمنٹ کے اوپر آپ چار لاکھ تیس ہزار تک ارن کر سکتے ہیں ایک سال بعد اگر آپ اس کے سارے بچے سیل کر دیں اور سکس پیرز رکھیں اور اگر آپ اپنا فارم بڑھانا جائیں تو آپ امیجن کر سکتے ہیں ایک سال بعد اگر آپ پورا فارم اپنا فور ہنڈرڈ پیرز کا کر لیں تو آپ کے پاس ایکسپونینشل گروتھ ہائے گی اور آپ نے کتنا زیادہ پروفٹ آپ کما سکتے ہیں انشاءاللہ نیکسٹ ویڈیو فیزیبیلیٹی میں حاضر ہوتا ہوں ویڈیو کو لائک کریں دوستوں کے ساتھ شیئر کریں اور چینل کو ضرور سبسکرائب کریں ملتا ہوں آپ سے نیکسٹ ویڈیو میں تب تک کے لیے اللہ حافظ